نمسکار دوستو آسا کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے اپنی پڑھائی اور صحت کا خیال اچھے سے رکھ رہے ہوں گے بائیلو جی کے اس خاص ڈسکسن میں یس کے بیٹو پیچ پر آپ کا سوگت ہے میں سنجیت کمان یہ ہمارے لکشن ڈیفرینٹ ایکجامس کے لیے ایس یو پی ایسی یس پی ایسی ایس 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 ای اینڈ آدھر جو کمپیٹیٹیو ایکجامس ہیں ان کے لیے ایمپورٹنس ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بائیلو جی کے ہم نے تین لیکشن لیے جو ہائٹ سے ریلیٹر تھے جس میں ہائٹ کی انا ٹومی ہوا اس کی کیا پرنالی کے بارے میں ہم نے چرچہ کی اب ہم جو ہارڈ سے ریلیٹر کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ سسٹول کیا ہوتا ہے ڈیسٹول کیا ہوتا ہے اور بلڈ پیشر کیسے انکریز ہوتا ہے اور کیسے اس کا میجرمیٹ کیا جاتا ہے آج ہم یہ جاننے کا پریاس کریں گے سو دیر نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لکشہ سسٹول جسے سنکوچن کی اوستہ بھی کہتے ہیں سمان روپ میں یا نیلے کی سنکوچن اوستہ ہے کانٹیکشن سنکوچن فیج ہے کو پردرشت کرتا ہے اس آوستہ میں رت ایک سو بیس ایم ایم ایس جی کے ستم کے لنبائی کے برابر کے پریسر کو اتپن کرتا ہے ایسے آو دیکھتے ہیں یہ ہائٹ ہے ہائٹ کی یہ جو ہے سیتھی لعوستہ ہے ڈائسٹولک فیز ہے سیتھی لعوستہ میں سپریئر بینہ کعبہ کے تھرو داہنے الیند میں ایمپیور بلٹ اور پلمونری بینس پلمونری سیرہ کے دورہ سودھ پیور بلٹ آکسیجنیٹڈ بائیں الیند میں آتا ہے اور بائیں الیند اور دائیں الیند جب کمپلیٹیڈلی پھل سل ہو جاتے ہیں تب یاسی نوٹ سے ایک بیدھو تیہ اسپند ایلیکٹیکل ایمپلس ریلیج ہوگی اتپن ہوگی اور یہاں الیند میں پھائل جائے گی تیزی سے پھائلے گی اب الیند کی جو ماسپیشی جو ماسپیشیاں ہے اس میں سنکوچن کریئٹ ہوگا کانٹیکشن اتپن ہوگا سنکوچن کے کارن یہ جو ہے الیند نلائی کا پارٹ یہ کھلیں گے اور بلٹ نلائی میں آ جائے گا نلائی میں آیا اب یہاں دیکھو دوسرے فگر میں جو نلائی ہے نلائی جب یہ بلٹ سے بھر جائے گا اب نلائی میں سنکوچن کریئٹ ہوگا کیا ہوگا نلائی میں جو ماسپیشیاں ہے کانٹیکشن ہوگا کانٹیکشن ہونے کے کارن یہ جو AB والب ہے ITO ventricular والب یہ بند ہو جائیں گے اور جو پیور بلٹ ہے پیور بلٹ مہا دھامنی کے دورہ یہ مہا دھامنی ہے مہا دھامنی کے دورہ سارے سریر میں چلا جائے گا اب جب اس سمجھ جو جو نلائی کے دورہ اب سنکوچن ہو رہا ہے اس سمجھ جو پریئیسر کریئٹ کیا جا رہا ہے اس بلٹ کو باہر کرنے کے لئے دھامنیوں یعنی کی بلٹ جو دھامنیوں کے مہا دھام سے سریر میں پمپ کیا جا رہا ہے اب اس سمجھ جو یہ پریئیسر اتپن ہوتا ہے اس اسی کو کیا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سسٹول کی عوستہ یعنی سسٹول I hope you are understanding تو یہ ہوا سسٹول جو سسٹول عوستہ ہے اس میں ایک سو بیس میلی میٹر جو مرکری ہے اس کی لمبائی کے برابر اس کو دھام اتپن ہوتا ہے اب آتا ہے ڈائی سٹول ڈائی سٹول یا نلے اتھوہ ہردے کی سچھے لوز تھا جس میں اسی ایم ایم ایچ جی کے اسم کے لمبائی کے برابر داب کو اتمن کرتا ہے یہ ایچ جی مطلب پارا مرکری جس سے اس کا پیمانہ کیا جاتا ہے کہ برابر کے داب کو اتپن کرتا ہے اس کو ڈائی سٹول کی فیش دیکھتے ہیں یہ ہائٹ ہوا ہائٹ میں ہم دیکھے کہ نلے یہ سنکوشن کے عوستہ میں اور یہ ستھل عوستہ میں ڈائی سٹول ستھل عوستہ میں یہ نلے کی ماسپیسیا سنکوشت ہوئی اور یہ بلڈ دھمنیوں کے مادھم سے باہر اب اس سمجھ جو پریسر کریٹ ہوا یہ کلنا ہوگا 120 اب یہ سٹول کی عوستہ ہے بلڈ دھمنیوں کے مادھم سے باہر نکل گیا لیکن اب کیا ہوگا کہ جو بلڈ ہے سپریئر بینا کوا اور پلمونی دھمنی سے اس میں آیا نلے میں اب نلے یہ نیچے کا پھائل جائے گا اسی کو کہتے ہیں ڈائی سٹول کی عوستہ اب اس سمجھ جو بلڈ آ رہا ہے اس کے دورہ جو پریسر نلے پہ ڈالا جا رہا ہے یہ ڈائی ایم ایم ایچ جی پارے کے اس تم کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے تو آؤ دیکھتے ہیں ڈائی سٹول اور سٹول کی عوستہ ہیں یہ ہائٹ ہے اور یہ مہا دھمنی یہ سپریئر بینا کوا یہ ویلس ہے پلمری ویلس اب دیکھنا ایک سو بیس یعنی اب ادھر سے جو پریسر کیا گیا ادھر کی اگر یہ ایک سو بیس ہے یہ سٹول کے عوستہ در ساتھ ہے آل ہے آل سے ڈائی سٹول پریسر ہے دیس پریسر اسی کے بیچ یعنی بلڈ کیا ہے کہ یہ بھر رہا ہے ہردے میں یہ ڈائی سٹول پریسر اور ادھر سے جو پریسر کیا گیا ہے اب یہ 120 یعنی یہ سٹول پریسر ہے بلڈ بلڈ پریسر یعنی رکتداب رکتداب کیا ہوتا ہے شمانتہ رکتداب جو بائیں ہاتھ کی بریکیل دھمنی ہے بائیں ہاتھ کی بریکیل دھمنی ہے اس پر بلڈ پریسر کو ماپا جاتا ہے اور یعنی جو بلڈ پریسر ہے یہ سٹول اور جو ڈائی سٹول ہے اس کا انپاد ہے سٹول اور ڈائی سٹول کا انپاد ہی کیا ہوتا ہے سٹول کتنا ہوتا ہے سٹول 120 ہوتا ہے ڈائی سٹول 80 ہو جتا ہے یعنی سنگکوچن کی عوستہ میں جو پریسر کریٹ ہوتا ہے ایک سو بیس نیلے کی اور نیلے کی جو ستھل عوستہ میں پریسر کریٹ ہوتا ہے وہ اسی ایم ایس جی کے برابر ہوتا ہے آؤ دیکھتے ہیں کیسے بلڈ پریشر ناپتے ہیں یہ اسپیگنوم مینومیٹر ہے اس میں ایک نیم ہے سمانے نیم کہ جو بلڈ ہے بلڈ دھمنیوں میں یہ دھمنی ہے تو دھمنیوں میں جو بلڈ ہے وہ دھارہ ریکھیے پرواہ میں بہتا ہے بلڈ دھارہ ریکھیے پرواہ پرواہ میں بہنے کے کارن دھمنیوں میں آواز اتپن نہیں ہوتی بلڈ سے لیکن جب بلڈ دھمنیوں میں دھارہ پرواہ یعنی دھارہ ریکھیے پرواہ میں جو سیمہ ہے اس کو پار کر جاتا ہے اتنا پریشر ڈال دیا جائے کہ دھارہ ریکھیے پرواہ کو پار کر جائے تب اسے کیا کہتے ہیں بچھوبڈ پرواہ کرتے ہیں تربلنس فلو اب تربلنس فلو میں جب پریشر ادھیک ہوگا اور بلڈ پرواہیت ہوگا تب کیا ہوگا اب یہ آواز کرنے لگے گا تو اس پہگلوں مونومیٹر جو ہے یہ بریکیل دھمنی بائے ہاتھ ہے بائے ہاتھ کی جو ہے بریکیل دھمنی ہے ٹھیک ہے بائے ہاتھ کی بریکیل ڈھمنی ہے اور یہ ربڑ کا پٹہ بان دیا جاتا ہے یہ ربڑ کا پٹہ بان دیا گیا ربڑ کپ یہ اس میں ایک بلو ہے یہ پلاسٹک کا لگا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اور یہ جسے اسٹیٹر اسکوپ آلہ اسٹیٹر اسکوپ ہے جسے آلہ کہتے ہیں اب یہ دھمنی ہے دھمنی بریکیل دھمنی بریکیل ڈھمنی میں بلڈ بہ رہا ہے بہ رہا ہے اور یہاں ربر کف اس پہ لگایا گیا جب ربر کف ہاتھ میں بان دیا جاتا ہے اور یہ بلو کے تھرو اس کو ہوا دی جاتی یہاں سے پریسر کریٹ کیا جاتا ہے اور یہاں تک ہوا دی جاتی ہے کہ جو آئٹری ہے دھمنی جو آئٹری ہے دھمنی وہ اتنا دباؤ ڈالتی ہے کہ جب یہاں جو بلڈ ہے دھارہ ریکھیاں کی جو سیما ہے اس کو پار کر کے ٹرمولینس فلو کریٹ کر دیتا ہے بچھو دو پر وہاں تب یہ آواز ہوتپن کرنے لگتا ہے اور ڈاکٹر اسٹیٹر اسکوپ کی مدد سے اس کی آواز ہم سن لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بلڈ پیسر کام کرتا ہے تو یہ بلڈ پیسر جو آنکھا جاتا ہے یہ سامان یعنی جو سسٹولک اور ڈائسٹولک کا انپات ہوتا ہے ایک سو بیس سے اسی کے بیچ میں ہی بلڈ پیسر ہونا چاہیے یہ یہاں سے ہم دیکھیں پلس ریٹ جو پلس پریسر ہے سوری پلس پریسر ناڑی داب ناڑی داب یا سسٹول ڈائسٹول کا جو دباؤ ہے اس کا انتر ہے یعنی سسٹول کتنا ایک سو بیس سسٹول کا پریسر ایک سو بیس ایم 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 ایسی اور ڈائسٹول کا اسی ایم 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 ایسی تو کتنا ہوا چالیس تو ناڑی داب کیا ہوا کی جو ہائٹ ہے ہائٹ کی سسٹول یعنی سنکوچن اوستہ ڈائسٹول یعنی پراکنچن اوستہ یعنی ستھل اوستہ کے دوران جو پریسر دھامنیوں پر ڈالا جاتا ہے جو پریسر یعنی جو داب ڈھامنیوں پر ڈالا جاتا ہے وہاں پلس پریسر کہلاتا ہے یہ ہائٹ ہے یہ ہائٹ جو اس کی ڈائسٹول فیز ہے اور سسٹول ہے اس میں جو پریسر کریٹ کیا جاتا ہے پھر جو پریسر دھامنیوں پر پڑتا ہوا ہی کیا کہلاتا ہے یہ دیکھو ہائٹ کی سسٹول ڈائسٹول فیز کا جو انتر ہے جو سسٹول ڈائسٹول عوستہ کے دوران جو پریسر لگا جاتا ہے اب یہ پریسر جو دھامنیوں پر پڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پلس پریسر پلس پریسر نارملی چالیس ہونا چاہیے اگر یہ جیادہ ہو جاتا ہے ڈائسٹول سے یا ساتھ سے ادھیک ہو گیا جو reinstری ڈیو بیسکولیٹ ڈیجیز ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوگیرا اس کا خطرہ کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلس پریسر ہے ہارٹ کس طریقے سے دھامنیوں پر پریسر کرتا ہے جسے پلس پریسر کہتے ہیں یہ دھامنیا ہے یہ جہاں جہاں اٹھ رہا ہے یہ بلیٹ پریسر کو انکریز کر رہا ہے یہ ہارٹ کا سسٹول اور جو ڈیسٹولک فیزز ہیں اس کے دوران یہ دھامنیوں پر یہ پریسر بڑھ رہا ہے یہ سسٹولک پریسر جو سنکوچن کے اس تھا اور یہ ڈیسٹولک پریسر یہ کتنا 120 سے 180 ایمیج تو ہم دیکھیں کہ جو پلس پریسر ہے کس طریقے سے ہارٹ دھامنیوں پر پریسر کر رہا ہے سسٹولک اور ڈیسٹولک فیزز کے دوران ہم دیکھتے ہیں اور یہ پلس ریٹ کیا ہوتا ہے جو ہارٹ کی دھڑکن ہے جو پلس ریٹ ہے اسے جو ریڈیل دھامنی ہے ریڈیل دھامنی کہاں پائے جاتی ہے یہ ہاتھ ہوا یہ ہاتھ ہے تو یہ جو دھامنی ہے بیچ میں اسے کیا کہتے ہیں یہ ریڈیل دھامنی ہوتی ہے ہاتھ کے تو اسے جو ہارٹ بیٹ ہے یہ ڈیکٹر ہوگیرہ یا خود دیکھ لو کسی ریڈیل دھامنی پر ماں پا جاتا ہے سامان سوست بیقت کے لیے جو ایک سوست بیقت ہے سامان 72 پرت منٹ ہونی چاہیے لیکن اس کی جو بیبین اوستھائیں ہیں بیبین اوستھاؤں میں بدلاؤں آنے سے جو پلس ریٹ ہے پلس ریٹ چینج ہو جاتی ہے یعنی جو ناڑی در ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جیسے جو نوزاد سیسو ہوتے ہیں نوزاد سیسو نوزاد سیسو میں ایک سو بیس پرت منٹ ہوتی ہے وہیں اگر ہم بردھوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں ساٹھ پرت منٹ ہوتی ہیں اور بیبین میٹابولک ایکٹیویٹی کے کارن اس میں پریورتن آ جاتا ہے آپ کوئی ایکسرسائز یا دوڑ تے کھل جو دوڑ رہے ہو دوڑ کراؤ یا کھلو اس دوران جو پلس ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو بیبین جو طریقے کی جو میٹابولک ایکٹیویٹی ہیں ان کے دوران اس کی در بھن بھن ہو سکتی ہے تو ید میرا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سکسکرائب کریں وہ اپنے مطروں کو بتائیں اچھا لگا ہو شکریہ شکریہ مطروں کے ساتھ